موسیقی 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 اسلام علیکم ایوریون اور ملکم بیکٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور آج میں نے سوچا کہ میں صبح سے ہی اٹھ کر ولاغنگ سٹارٹ کر دیتی ہوں تو آج آپ لوگ پورا دن میرے ساتھ ہوں گے اور میرے ساتھ میرے دن کو انجوئی کریں گے آج کل جو ہے وہ میری صبح بہت زیادہ جلدی ہو جاتی ہے کیونکہ عبداللہ حد کو مجھے سکول ڈراپ کر کے آنا ہوتا ہے وہ سمر سکول جاتا ہے تو ٹائم پہ اس کو ڈراپ کرنا تو ہر چیز یہاں پر ٹائم سے ہی مینج کرنی ہوتی ہے مطلب مجھے میرے لیے بلکل بھی ٹائم نہیں مل رہا ہے میں اتنا کوشش کرتی ہوں کہ اپنے بیزی سکیشول سے جاہے وہ تھوڑا بہت ٹائم اپنے لیے نکالوں اور ایک دو گھنٹے اپنے لیے جاہے وہ آرام صرف ریلاکس ہو کر بیٹھوں تو میں سوچ رہی ہوں کہ علایہ اور عارب کو اب نیکسٹ ویک سے سکول بھیجنا سٹارٹ کر دوں تاکہ پورے دن میں کچھ آورز جاہے وہ میرے لیے میرے پاس ہو اور اس میں میں چل کر اپنا میٹ ہے میں انجوئی کروں تو عبداللہ حد کو میں نے جاہے وہ سکول ڈراپ کر دیا ہے اور بھی میں گھر جاؤں گی اور پھر گھر میں جا کر باقی جو ہماری روٹین ہے وہ سٹارٹ کریں گے تو گھر آتے ہی کیا ہوتا ہے کہ میں علی کا ناشتہ بنانے لگتی ہوں بچوں کو بھی ناشتہ کرا دیتی ہوں کیونکہ سب ہی اٹھ کے بیٹھے ہوتے ہیں میرے آنے سے پہلے میرے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ماں کب آئے گی اور ہمیں ناشتہ بنا کر دے گی تو میں سب سے پہلے تو بچوں کو ناشتہ کرا دیتی ہوں اس کے بعد پھر علی کا ریڈی کرتی ہوں تو آج میں ان کے لیے بریکفیسٹ میں بنا رہی ہوں پراتھا اس کے ساتھ میرے پاس تھوڑی سی بوٹیاں میرے نیٹ ہوئی بھی رکھی ہوئی تھی تو میں نے وہ رکھ دی ہیں میڈل میں اوپر میں نے تھوڑی سی املی کی چٹنی ڈال کر پیاس ڈال کر اس کو جس میں رول بنا کر دے دوں گی اور ساتھ میں ایک چائے کا کپ تو ان کا جو ہے یہ مزیدار سا بریکفیسٹ بن جائے گا اور لنچ بھی میں ان کو گھر سے ہی دے دیتی ہوں جو بھی میں پس رات کا لیفٹوور ہوتا ہے نا وہ بنا دیتی ہوں اگر میں پس کوئی لیفٹوور نہیں ہوتا تو میں انڈے کی بھجیاں وغیرہ بنا کر ان کو ٹوگو کر کے دے دیتی ہوں پتہ نہیں کیوں میں ہمیشہ یہی کوشش کرتی ہوں کہ میرے اراؤنڈ جتنے بھی لوگ ہیں نا ان کا ہمیشہ جو ہے وہ اچھے سے میں پیڑ بھر کے رکھوں مطلب ان کا لنچ اور کھانا ٹائم ٹو ٹائم اور اچھے سے اچھا ان کو بنا کر دوں ہر ماں کی یہی کوشش ہوتی ہے تو میری بھی اسی طرح کوشش ہوتی ہے اپنے گھر والوں کے لیے تو اب آتی ہے باری میری میں بہت ہلتھی اپنے لیے جوز بنانے والی ہوں جو کہ آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ہے آپ کی بونز کے لیے اچھا ہے آپ کی اندر کی جو باڈی ہے وہ بلکل ساف ستری ہو جائے گی ڈیڈاکس وٹر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو میں نے لیے سیلری تھوڑا سا میں نے جنجر لیا ہے اور لیمن لیا ہے ہاف اس کو میں نے اچھے سے پیل کر لیا ہے اس کے جو چھلکیں وہ تار لیا ہیں اور میں نے تھوڑا سا کھیرا لیا ہے کیونکہ میرے پاس منٹ لیو نہیں ہے سپنش نہیں ہے ساتھ میں میرے پاس گرین اپل نہیں ہے اگر آپ کے پاس یہ باقی ساری چیزیں ہوں تو آپ ضرور اس میں اٹ کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس جو بھی گھر میں چیز ہوتی میں نے کہا اس سے مزیدار سا چھے جوز بنا لیتی ہوں اگر آپ اس میں اپل اٹ کر دیں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے گا کیونکہ میرے پاس نہیں تھے اپل تو اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا صحیح نہیں لگا مجھے لیکن میں نے پی لیا میری سکن کی جو روٹین ہے وہ میں نے آپ کو پہلی بتائی تھی کچھ نہیں ہے لیکن اگر آپ اچھا کھائیں گے ساف سترہ کھائیں گے تو آپ کی سکن ویسے ہی گلو کرے گی تو میں نے اس کے اندر چیا سیٹس اٹ کر دیئے ہیں اور اب جو میں نے جوس نکالا ہے وہ اٹ کر دوں گی ساتھ میں تھوڑی سی آئس ڈال دوں گی تو بہت تھنڈا تھنڈا مزے کا جو ہے یہ جوس ریڈی ہو جائے گا اس جوس کو پینے کے بہت زیادہ فائدہ ہیں اگر آپ گرین جوس کر کے گوگل پر سرچ کریں تو آپ کو اس کے بینیفٹس پتا چل جائیں گے آپ اگر ڈائیٹ بھی کر رہے ہیں تو اپنی ڈائیٹ میں اس کو اٹ کریں صبح صبح اٹ کر اگر آپ یہ جوس پینے چیا سیٹس ڈال کر تو یہ کافی آپ کو ہلپ کرے گا آپ کی باڈی کو منٹین رکھے گا تو میں نے پہلے پیتی تھی پھر میں نے بیچ میں سکپ کر دیا تھا لیکن آج سے پھر میں نے دوبارہ سے سٹارٹ کر دیا ہے اور اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں تو ضرور اس کو اپنی ڈائیٹ میں لے کر رہے ہیں اچھا اگر آپ کے پاس سیلری نہیں ہے تو پاکستان میں جو ککڑی ملتی ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے ایک سوال آیا تھا تو میں نے کہا جواب ابھی دے دیتی ہوں اب یہاں پہ میں نے سوچا کہ کپڑوں کا بہت زیادہ ڈھیر ہو رہا تھا میں مشین لگانا بہت آسان ہے میری لیکن میری مشین میں تھوڑا سا پرابلم ہوا ہوا ہے تو اس لئے مجھے تکلیف دیتی ہے میرے دل نہیں کرتا کہ میں کپڑے دھوں تو اس لئے آج میں نے سوچا کہ میں مشین لگاتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں گھر سے بھار چلی جاتی ہوں میں گھومنے چلی جاتی ہوں کیونکہ مجھے یہ مشین سٹریس دیتی ہے چینج کرنی ہے لیکن بس کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں کہ ہم لوگ روک جاتے ہیں چینج کرنے سے تو مجھے گھر کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ مین مین بڑی بڑی چینج کرنی ہیں تو انشاءاللہ جلدی ہم چینج کریں گے اور کچھن کو بھی جو ہے وہ نیا لک دیں گے بہت جل پھر حال تو میں نے بچوں کو لیا آرے بلایا کو میں نے سوچا کہ میں جاتی ہوں ٹارگٹ کیونکہ مجھے کچھ چیزیں لینی تھی گھر میں شامپو سوپ وغیرہ ختم ہوئے تھے تو میں نے کہا جا کر لے کر آتی ہوں اور پھر اتنے میں عبداللہت کو لانے کا بھی ٹائم ہو جائے گا تو میں اپنا ٹائم ہی پاس کر لوں گی لینے تو میں گئی تھی بریڈ اور سوپ وغیرہ لیکن میں دوسری چیزیں لے کر گھر آگے باقی چیزیں میں چھوڑ کر آگے میں بھول گئی مجھے یاد ہی نہیں رہا باقی گروسٹری مجھے گاڑی میں بیٹھ کے یاد آئی کہ مجھے تو اور بھی زیادہ چیزیں لینی تھی پھر میں نے سوچا کہ سنڈے کو علیکہ آف ہو گا تو پھر ہم سام کلپز جائیں گے اور وہاں سے بلک میں جا کر جو ہے وہ گھر کی گروسٹری لے کر آ جائیں گے میری شاپنگ جو گئی میں اسی میں بہت زیادہ خوش تھی اچھا جب میں ٹارگٹ آئی نا اس کے ڈالر سیکشن میں کافی زیادہ مجھے جو ہے وہ سٹورج باکسز نظر آئے مجھے لگا کہ وہ فریج کے لیے بھی بہت اچھے رہیں گے اگر آپ لوگ اپنے فریج کو ارگنائز کرنا چاہتے ہیں تو ٹارگٹ کے ڈالر سیکشن سے جو ہے وہ چیزیں لیں اور اپنے فریج کو ارگنائز کر سکتے ہیں اچھا جو میں نے آپ کو لیکن میرا سائز نہیں تھا تو پھر میں نے نہیں لیا لیکن مجھے یہ ڈریس بہت چیوٹ لگا تھا اور بہت زیادہ لوگوں نے مجھ سے اس کا لنک بھی مانگا تھا کیونکہ وہ ڈریس لگی بہت زیادہ پیارا رہا اس کا کلر بھی بہت پیارا تھا آج کل مجھے لیونٹر پرپل کلر بہت زیادہ ڈریکٹ کرے ہیں یہ جو لائٹ کلرز ہیں سمر کے لحاظ سے بہت اچھے رہتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ سویٹرز آگئے تو میں پریشان میں نے کہا اتنی سڑی بھی گرمی ہو رہی ہے اور یہاں پہ انہوں نے سویٹرز نکال دی ہیں اور یہاں پر یہ ہی ہوتا ہے کہ ابھی گرمیاں ختم نہیں ہوتی ہیں تو یہ لوگ سردیوں کی ویرائیٹی پہلی نکال کے بیٹھ جاتے ہیں اور کسی کام کی نہیں ہوتی ہیں اور گرمیوں کے کپڑوں میں سیل لگ جاتی ہے تو جب سیل لگتے ہیں تو پھر مزا آتا ہے مجھے شاپنگ کرنے کا فیلال آج کوئی سیل نہیں تھی عبدالحاد کیونکہ سکول جاتا ہے اور آرے اچھے پرائز میں مل جاتے ہیں اسپیشلی جو بچے سکول جاتے ہیں اور ڈیلی یوز کے کپڑے ہوتے ہیں تو اچھے پرائز میں ان کے جو ہے وہ مجھے مل جاتے ہیں اور جب ان کی سیل لگتی ہے تو اور بھی زیادہ کم پرائز کی ہو جاتے ہیں مطلب ایک جو شرٹ مجھے ابھی سکس ڈالر کی ملی ہے وہ سیل پہ فور ڈالر کی ہو جاتی ہے تو جہاں پہ گھر آئی کیونکہ میں نے مل جاتے ہیں تو میں نے سوچا کہ کچھ اپنے لیے مزیدار سا بریکفست بناتے ہیں بریڈٹو میں بھول گئی تھی بریڈٹو میں پس تھی نہیں پھر میں نے کہا کہ ایگ لیتے ہیں اور اس کے اندر کچھ ویجیز ایڈ کرتے ہیں اور مزیدار سا جہاں وہ ایک سانوچ راڈی کرتے ہیں ویڈاوڈ بریڈ کیل تو میں نے کیا کیا اب دو انڈے لیے ہیں جس میں ایک یوگ ہے اور ایک کو میں نے نکال دیا تھا باقی دو ایگ وائٹس ہیں پین کو میں نے ہلکا سا سپری کر لیا تھا میں نے ویجیز میں کٹ کیا ہے سپریگ آنین تھوڑے سے تھوڑی سی ہری مرشے کٹی ہیں دھنیا ہے میرے پاس اور کیا تھا میرے پاس ویسے تو اس کے اندر پالک بھی اچھی لگتے ہیں لیکن میرے پاس نئی تھی مشروب بھی نہیں تھے تھوڑی سی ہم چیز آٹ کر دیں گے ٹیمارٹر آٹ کر دیں گے تو بس انہی ساری چیزوں سے جو ہے وہ میں اپنا انڈے کا کیسی ڈیا کہہ لیں وہ ریڈی کر لوں گی ہمیشہ تو میں کیسی ڈیا روٹی میں بنا لیتی ہوں اس کا چکن وغیرہ آٹ کر کے لیکن آج میرے پاس ناڈا گندا تھا نہ میں بس بریٹ تھی تو میں نے کہا اسی سے ہمیں آج گزارا کرنا ہے اور ڈائیٹ کے لیے یہ بھی بہت اچھا آپشن ہے اب میں سوچ رہی ہوں کہ میں اپنے ویلوگ میں پہلے کی طرح ایک ہلتی ڈائیٹ ریسیپی ضرور شیئر کیا کروں اس سے یہ ہوگا کہ مجھے بھی ہلپ ہو جائے گی اور میں اپنے ویلوگوں کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ کیونکہ کافی لوگوں کو فائدہ ہوا میری ڈائیٹ سے تو بس انڈا میرا ریڈی ہو چکا ہے یہاں پر بھوک سے میرا برا حال تھا کیونکہ صبح سے اٹھ کر سیف میں نے جوس کا گلاس پیا تھا میرا دل بھی ہو رہا تھا کہ میں باہر سے کچھ کچھ کھا لیتی ہوں مطلب فش سینوچ بغیرہ کھا لیتی ہوں لیکن میں اپنے آپ کو شکر ہے بہت زیادہ کنٹرول کرتی ہوں پہلے تو مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا تھا لیکن اب جو ہے وہ میں میری باڈی یوز ٹو ہو گئی ہے کہ مجھے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے جو ہے وہ ایک لیمٹ میں رہ کر کھانا ہے کیونکہ میں انٹرمیڈن فیسٹنگ کرتی ہوں تو اس کے آورز جہاں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور اس حساب سے مجھے جہاں وہ میرے کھانے کو کھانا پڑتا ہے تو میرا جو ایک کیسے ڈیاز ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی کالی مرچ سپرنکل کی ہے اور تھوڑی سی سرچا سوس ڈالی ہے اور بتا نہیں سکتی کہ اس کا ٹیسٹ کتنا مزے کا تھا جلدی میں جو ہے وہ آپ کو جب بناتے ہیں تو وہ ویسی بہت اچھا بنتا ہے ضرور اس بریکفرس کو ایک بار ٹرائے کریے گا آپ لوگ جب کھائیں گے تو اس کے فین ہو جائیں گے اتنی مزے کی یہ ریسپی بنتی ہے باقی میں اس کو ٹیسٹ کرتی ہوں اور پھر بتاتی ہوں میرا تو دل کرے میں چیز کا پورا پیکٹ ڈال دوں لیکن کنٹرول کر کے ہر چیز کو لیمٹ میں آٹ کریں گے تو ہی اس کا فلیور اور زیادہ انہانس ہو کر آپ کو فیل ہوگا ابھی میں بس پالک نہیں تھی تو اگر پالک ہوتی اس کے اندر تو اور بھی زیادہ مزے کا ٹیسٹ آتا تو اب جلدی سے میں آپ کو ٹارگٹ کا ایک مینی ہال دے دیتی ہوں جو بھی چیزیں میں نے ابھی وہاں سے بائی کی تھی کیونکہ بہت زیادہ ممیز ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں الائے کے کپرو سے سٹارٹ کرتی ہوں اس بار میں نے صرف الائے اور عبداللہ حد کے لیے ہی لیا ہے آرپ کے لیے کوئی شاپنگ نہیں کی ہے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ایک ایک دو دو کر کے ہی بچوں کی چیزیں لے کر آتی ہوں تو سب سے پہلے تو یہ الائے کا مرون ٹاپ جو کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اسپیشلی اس کے اوپر جو اپلک ورک ہوا ہے چکن کاری ٹائپ کا بہت پیارا ہے اور آج اس نے یہ ساری شرٹس خودی ہی اپنی پسند سے سیلیکٹ کی ہیں میں آپ بچے سے پوچھ لیتی ہوں کہ ان کو کس طرح کی کلر لینا ہے کس طرح کی ڈیزائن لینا ہے ان کے آگے آپشن رکھتی ہوں تو وہ خود اپنی کپڑے پک کرتے ہیں یہ والی ٹی شرٹ میں جب بہت پیاری لگی ہے اور اب میں نے آپ کو بتانا ہے کہ پرپل کلر کی میں دیوانی ہوں آج کل اور یہ گلیٹر میں لائٹ پرپل لیوینڈر کلر کی جو ہے وہ ٹاپ ہے جو کہ وائٹ کلر کی جینز ہو گئے یہ شرٹس ہو گئے اس کے طرح بہت پیارے لگتا ہے اور عبدالاہت کے لئے میں نے تھوڑے سے ایکٹیو ویر خریدے تھے کیونکہ وہ سکول میں سپورٹس وغیرہ کرتا ہے تو اس طرح کے کپڑے اچھے رہتے ہیں یہ والی شرٹ مجھے پہلی نظر میں اتنی پیاری لگی تھی مطلب اس کا جو کلر ہے بہت پیار ہے کنٹراسٹ کلر تو میں نے یہ شرٹس اور ٹی شرٹ اس کے ساتھ میچ کیا تھا اور دوسرا یہ لائٹ کلر تھا یہ بھی بہت پیارا لگ رہا تھا اس کے شرٹس ہیں وہ بھی بہت پیارے میں نے میچ کی ہیں مطلب بہت لائٹ اس کا مٹیریل ہے بہت سوفٹ گرمی کے لحاظ سے بیسٹ ہے تو یہ میں نے عبدالاہت کی شاپنگ کی تھی ساتھ میں ان کے لئے ٹوٹ برش خریدے تھے آرے بلائے کے لئے اچھا اس میں ایک مزے کی چیز تھی لائٹس اور میں نے جب اس کو خرید رہی تھی ٹارگٹ پہ تو میں نے نوٹس نہیں کیا جب میں گھر آئی تو میں نے لائٹس کو دیکھی تو اچھا لگا کیونکہ 1 minute جب آپ کو برش کرتے رہنا اور لائٹس جہا وہ بلنگ کرتی رہیں گی جب لائٹس off ہو جائیں گی تو آپ کو اپنا واش کر لینا ہے ساتھ میں میں نے ان کے لئے ٹوٹ پیسٹ پی لیا تھا کیونکہ ان کا ٹوٹ پیسٹ ختم ہوا تھا ساتھ میں ان کے برشز لئے تھے باقی میں نے کہا ایک دو سابون لے لیتی ہوں باقی ہم انشاءاللہ سامس لب جائیں گے تو جو بھی مجھے شاپنگ کرنی ہوگی تو وہ لے کر آ جائیں گے تو یہی ساری چیزیں تھی جو میں نے ٹارگٹ سے آج چھپک کری تھی آج جو ہے وہ مجھے کھانا پینا بلکل بھی نہیں بنانا تب ہی جو ہے وہ میں تھوڑا بہت گھر کا کام بغیرہ کر رہی ہوں اور تھوڑی بہت میں نے شاپنگ بھی کر لی تھی کیونکہ کھانے سے میری چھٹی تھی جب ایک طرف سے میری چھٹی ہونا تو پھر میں اپنے دن کو بڑے اچھے سے انجوائی بھی کر لیتی ہوں اور مینج بھی کر لیتی ہوں تو یہاں پر ہم سب ہو گئے تھے ریڈی میں نے یہ ڈریس پہنا تھا ہم لوگ جا رہے تھے ڈنر کرنے کے لیے اور کہاں جا رہے ہیں میں ابھی آپ لوگو بتاتی ہوں مطلب جا کر پاکستان کی جو ہے وہ ساری یادے تازہ ہونے والی ہیں اور بہت انتظار کے بعد وہ گھڑیاں آگئی ہیں کہ ہم لوگ جا رہے ہیں ادھر تو یہ ڈریس آج سے کوئی پانچ سال پرانا ہے اور میرے سارے ڈریسز ماشاء اللہ بلکل برینڈ نیو لگتے ہیں کیونکہ میں ان کو بہت پیار سے یوز کرتی ہوں مجھے ڈریسز پہنا بہت اچھا لگتا ہے ساتھ میں کیونکہ یہ سلیو لیس تھا تو میں نے نیچے سکن ٹائٹس پہن لیے لانگ سلیوز کی اوپر میں نے ہلکا سا جو ہے وہ ہجاب کر لیا ہے جب میں بہار جاتی ہوں تو پین لیتی ہوں ورنہ سٹول وغیرہ تو لے کے ہی جاتی ہوں بہار تو ہم آگئے تھے بندو کھان اور بہت انتظار کے بعد ہم یہاں پر آئے ان کا کھانا پلکل ایسا جیسے پاکستان کا کھانا اور مینگو آئیس ٹریم ہم نے ان کی ٹرائے کری میں تو فدائی ہو گئی ان کی مینگو آئیس ٹریم پہ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اتنے سالوں بعد والس کی مینگو آئیس ٹریم کھا رہی ہوں اتنی مزے کی اور آج ہماری لگ اچھی تھی کہ ہمیں یہاں پر ٹیبل مل گیا تھا کیونکہ یہ ریسٹوران بلکل ابھی برینڈ نیو ہی ہے کچھ ہی منت ہوئے ہیں یہ کھلا ہے لیکن ستل بہت زیادہ پیکٹ ہوتا ہے یہاں پر کھانا بھی اکسار سولڈ آؤٹ ہوتا ہے تو کافی کوششوں کے بعد ہم نے آج ان کا کھانا ٹرائے کیا اور ماشاءاللہ بلکل ایسا لگ رہا تھا میں کراچی کے کسی ریسٹوران میں بیٹھ کر جو ہے وہ باربی کیو کھا رہی ہوں کیونکہ بلکل کراچی والا ٹیسٹ تھا آتھنٹیک باربی کیو کراچی سٹائل مزہ آ گیا تھا کھا کر ہم لوگ اللہ کا شکر ہے دور دور تک ڈرائیب کر لیتے ہیں جہاں پر ہمیں اللہ میں اچھا کھانا مل جائے ہم وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور مزہ کی بات یہ تھی کہ میری ایک سبسکرائبر مجھ سے ملنے آئی تھی مجھے بہت اچھا لگا کہ میرے بچے اور ہسپنڈ کو دیکھ کر جو ہے وہ آپ لوگ مجھے پہچان کر میرے پاس آ جاتے ہیں اور مجھ سے بہت اچھے سے ملتے ہیں خیر یہاں پر مجھے ایک چینل کو شاورٹ دینا ہے کوڈنگ ویڈ علشہ کو تو ان کے چینل کو جا کر آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور ان کو سپورٹ کرنا ہے ساتھ میں ایک دوسرے کو بھی سپورٹ کرنا ہے جتنے بھی نیو چینلز ہیں سب آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں کیونکہ ہم لوگوں کوئی دوسرے کی ضرورت ہے تو میں جب گھر پر آئی تو دیر کافی ہو گئی تھی اور بچے بہت زیادہ نیند میں تھے میں نے ان کو چینج کروا کے فوراں سے بیٹ پر لٹایا تاکہ وہ اپنا جو ہیں وہ سو جائے خیر بچے جائے وہ بلکل میری طرح ہیں بچپن میں کیا ہوتا تھا کہ میں بھی نو بچتے نہیں تھے اور مجھے نیند آتی تھی چاہے میں گاڑی میں ہوں میں کسی گھر ہوں یا پھر میں اپنے گھر ہوں میں جا کر سو جاتی تھی اور آج اللہ کا شکر ہے کہ بچے بھی میری جائے سو جاتے ہیں کہ وہ بھی ٹائم پہ اپنے جائے بلکل سو جاتے ہیں بچوں کی روٹین وہ ہمیشہ شروع سے ہی لے کے چلنی پڑتی ہے تو ان کی روٹین پھر سہی رہتی ہے I hope کہ آج کا vlog آپ لوگوں نے انجوئی کیا ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کریے گا چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجے گا ریسیپی ٹرائے کریں تو شر ضرور کریے گا thank you all so much for watching bye اللہ حافظ